کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس ترنگے کو آپ ہاتھ میں لے کر فخر کے ساتھ چلتے ہو سینہ تان کر چلتے ہو اور جس ترنگے کی 26 جنوری 15 آگست یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی جاتی ہے جو ہمارے ملک کی شان ہے ہمارے ملک کی آن ہے ہمارے ملک کی پہچان ہے اور ہم سب کا فخر ہے ترنگا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس ترنگے کو ڈیزائن کس نے کیا ہے اس کا ڈیزائنر کون ہے آپ کو اس تاریخ کے بارے میں ہسری کے بارے میں شاید حقیقت معلوم نہ ہو آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں اس کا ڈیزائنر کون ہے اور اس ترنگے کو ڈیزائن کس نے کیا ہے قومی پرچم ترنگی کی تاریخ کے بارے میں ہمیشہ سے یہ بحث رہی ہے کہ اس پرچم کو کس نے ڈیزائن کیا ہے کچھ لوگ پنگالی ونکیا کا نام لیتے ہیں کچھ لوگ انیسینٹ کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ترنگا جھنڈے کی موجودہ ڈیزائن کو تیار کرنے کا کام بدر الدین طیب جی کی اہلیہ سوریہ طیب جی نے کیا تھا اس کا ڈیزائن کسی پنگالی یہ ونکیا یہ انیسینٹ نے نہیں کیا یہ یاد رکھیں ہندوستانی حکومت کے پاس تو سرکاری طور پر ترنگے جھنڈے کی تاریخ ہی دستیاب نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ جھنڈے کا ڈیزائنر کون ہے ایک سچائی یہ بھی ہے کہ حکومت ہند یا ہندوستانی معرخوں کے پاس خود کے قومی پرچم کی تاریخ بھلے ہی موجود نہ ہو لیکن ایوڈنبرگ میں رہنے والے جنگ اور سلطنت کے معرخ ٹریور کی حیثیت سے دنیا بھر میں مشہور ٹریور رائل کے مطابق ہندوستان میں اس وقت جس رائل جھنڈے کی پرچم کو شائی کی جاتی ہے اس کا ڈیزائن بدر الدین طیب جی نے کیا تھا ٹریور رائل نے ایک بات اپنی کتاب دی لاس ڈیز آف راج میں لکھا ہے ان کی یہ کتاب ان کی یہ کتاب انیس سو نواسی میں شائع ہوئے تھی ٹریور رائل کئی درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈیزائن تیار کرنے والی سوریہ طیب جی ہیں جو بدر الدین طیب جی کی اہلیہ تھے بدر الدین طیب جی خود ایک انڈین سیویل سرفیس سرویس آفیسر تھے بعد میں انیس سو باسٹھ میں علیگر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے اس کے بعد جاپان میں ہندوستانی سفیر بنے جواہر لال نہرو کے خاص دوستوں میں سے تھے اور ان سے کافی گہرہ تعلق تھا بدر الدین طیب جی کی پیدائش دس اکتبر اٹھارہ سو چوالیس کو ہوئی اور ان کی وفاق اٹھارہ نومبر انیس سو انتالیس کو ہوئی ایک برطانوی آزادی کی تحریک کے ایک ہندوستانی وکیل کارکن اور سیاستدان تھے وہ انگلینڈ جانے اور بہرشتر بننے والے پہلے ہندوستانی تھے وہ ممبئی ہائی کورٹ کے پہلے بہرشتر ہندوستانی جج تھے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے بانی ممبر تیسرے صدر اور پہلے مسلم صدر تھے سوریہ طیب جی حیدر آباد دکن کی ممتاز شخصیت سر ادبر حیدر آبادی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی محترمہ سوریہ طیب جی نے جہاں ملک کی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہیں اپنی پینٹنگز کے ذریعے لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرتی رہی وہ ایک بہت اچھی مصور بھی تھی بتایا جاتا ہے کہ بدر الدین طیب جی نے قومی پرچم کی ڈیزائن کو بنایا تھا اس میں شوق کے دھرم چکر کو بیچ میں رکھا تھا بعد میں ان کی بیگم سوریہ طیب جی نے اس کی پہلی کوپی تیار کی جسے ہندوستان کی آزادی کی تاریخی رات کو اولین وزیر آزم پنڈت جواہر لال نہرو کی کار پر لہر آیا گیا تھا یہ تاریخ ہے ہمارے پرچم کی یہ ہسٹری ہے ہمارے ترنگے کی جس کو ڈیزائن کرنے والی بھی دو شخصیات اور سوریہ طیب جی اور بدر الدین طیب جی اہل ایمان اور مسلمانوں ہمارے اس ملک سے گہرہ کنقشن ہیں اس کے ذرے ذرے میں ہمارا خون ہے اس کی ایک ایک چیز سے ہمارے اکابر و اجداد پرووجوں اور پرکوں کی یادیں وابستہ ہیں اس ملک کو بچانا اس کی حفاظت کرنا اس سے پیار اور محبت کا اظہار کرنا یہ ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اپنے اکابر کی اس عظیم الشان یادگار کے طور پر بھی اور بہترین سرزمین ہونے کے نام پر بھی اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے شرعیوں کے شر سے محفوظ رکھے اس ملک میں تمام قوموں کو سرپرازی اور سر بلندی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ